نمشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک وقتی جن کی عمر 38 ہو چکے ان کے ہاتھ کا وشیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور کلت نکل کے آتا ہے کوششن ہے میں کروڑپتی بن پاؤں گا نہیں بن پاؤں گا بنوں گا تو کب بنوں گا کیسے بنوں گا وہ مجھے بتا دیجئے ماتا کی عمر کتنی ہے کب تک وہ میرے ساتھ رہے گی جمین خرید پاؤں گا نہیں خرید پاؤں گا اور باقی انہوں نے کہا ہے کہ مجھے مجھے کوئی ایسا گروہ مل جائے جس سے کہ مجھے پرماتما کا جو ہے ایک روپ دکھائی دے دے کیا وہ سمبہ ہے تو ابھی تو دیکھو کچھ نہیں ہے ابھی تو لائف میں تھوڑی سی تینشنز جادہ ہیں آپ نے میریڈ لائف بتائی نہیں لیکن میں بتا سکتا ہوں کہ اگر اب یہ شادی کری تو دکھت آئے گی ویسے 42 اور 43 میں کرنی چاہیے ٹھیک ہے وہ بھی میں سمجھا دوں گا لیکن شروعاتی ٹائم پیرڈ میں پہلے میں تھوڑا سا کچھ سائن ہے جو کہ آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے دیکھو یہ آپ نے یہ سٹڈی کے ٹائم پیرڈ پر یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ سٹڈی کے ٹائم پیرڈ پر یہ جو سائن آ رہے ہیں یہ جتنا مرجی یہ والے سائن آ جائے جتنا مرجی آپ سوچو کہ میں زندگی میں کوئی ڈگری حاصل کر لوں میں کچھ کر لوں نہیں کر پاؤ گے نہیں کر پاؤ گے کیونکہ اس پر یہ انرجی لیول خراب کر دیا گیا ہے یہاں پر انرجی لیکن یہ جو ٹائم گل جو لہکتے ہوئے سے ٹائم گل ہے چلو کوئی چھوٹا سا ڈپلوما کر لیا کچھ کر لیا یعنی یہاں سٹڈی میں بھی دکت آتی ہے آپ کو اب یہ تو رائٹ ہینڈ ہے رائٹ ہینڈ میں تو بس اتنی ہی چیزیں پتا لگتی لیکن لیفٹ ہینڈ میں تو ہر ایک چیز پتا لگتی پتا لگتی اب دیکھو یہ سال کون سا تھا یہ انیس سال ہے یعنی انیس سال پر کچھ نہ کچھ دکت تھی سٹڈی میں دکت تھی یہ دیکھو یہ انیس سے شروع چیزیں ہو رکھی ہیں یہ انیس کیا میں تو ساڑھے اٹھارہ سے ہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر یہ چیزیں شروع ہو رہی ہیں تو یہ سٹڈی میں دکت ہے کالس ٹائم میں دکت ہے کچھ نہ کچھ ہوا ہے چاہے وہ نمبر کم آئے ہوں کچھ آئے ہوں ٹھیک ہے اب دیکھو سب سے پہلے بیس سال کی ریکھا کو پکڑتے ہیں یہ والی ریکھا بیس سال کی ہے میں نیچے جہاں پر میں یہ روکوں گا یہ بیس سال کی آئے گی یعنی یہاں مائنڈ لینڈ نہیں ہے ایسے جائیں گے تو یہاں تک آئے گی یہاں نہیں ہے یہ یہاں ہے یہاں یہ جو سائن ہے یہ انیس سال کا ہے یہ پیچھے سے آ رہا ہے دکت پڑھائی میں دکت تو یہ سائن اپنے آپ میں انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہاں پر دکت اب دیکھو ہلکا سا ٹرینگل لیکن یہاں پر پھر دکت آ گئی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اور یہ یہاں پر آپ نے کیا کرا اگر یہ ٹرینگل نہیں ہوتے تو آپ کمپلیٹ نہیں کر پاتے اس کی وجہ سے نوکری لگی ہے آپ کی یہاں آپ کا گریجویشن کے بعد کوئی چھوٹا موٹا جو ہے آپ نے کیا کہتے ہیں کورس کرنا ہو تو کر سکتے ہو یعنی اکیس سے بائیس سال کے بیچ میں وہ کمپلیٹ ہو جائے گا بائیس سے تئیس میں اس جگہ پر سیٹسفیکشن لیول زیرو چوبیس پہ پھر دوبارہ دوسری جوب یہاں ٹرینگ ہونی ہوگی آپ کی اس کا مطلب یہ یہ ہے سائن کتنے چھوٹے چھوٹے سائنوں سے یہاں ساری چیزیں بنیے بنیے اب دیکھو دھیان سے سمجھو میں نے کیا بولا چوبیس سے پچیس کے بیچ میں ٹرینگ اس چوبیس پر آپ کیا کروگے کچھ کرنا ہے دیکھو ایک ڈسٹربنس آئی تھی دھیان سے سمجھنا اس جگہ پر ایک ڈسٹربنس ہے سپوز میں نے یہ چوبیس اور پچیس بولا یہ چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں اس جگہ سے یہ کیا ہے یعنی یہ کوئی کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں یعنی اس جاب میں چھوٹے ہیں کچھ چھوڑیں گے کام اپنا کرنا چاہیں گے اس کا مطلب دیکھو اس پر کیا سائن ہے اس میں پکڑیں ان میں کیا سائن ہے یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ یہ سپوز اپنا کوئی کچھ بھی کرنا چاہتا ہے چلو میں نوکری چھوڑتا ہوں ایکس بائی زیڈ بزنس کرتے ہیں کمیشن پر کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں لیکن یہاں ان سائنوں کے کیا مطلب ہے یہ جو سائن کٹ کر آ رہا ہے ان کا کیا مطلب ہے دیکھو میں سمجھاتا ہوں ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ یہ لائنیں اس پر ٹچ ہو رہی ہیں کرنا ہے جرور آ رہا ہے تو it means کی اس جگہ پر یہ کچھ جرور کریں گے اب میں یہ پہلے skip کر کے تیس سال پر پہنچ رہا ہوں تیس سال پر پہنچ رہا ہوں یہ تیس سال کا ٹائم پیرڈ ہے یہاں انہوں نے شیئر مارکٹ سے ریلیٹڈ بھی سوچا ہوگا یہاں سوچا ہوگا یہ کٹ کا نشان لگ گیا ہے یہ کیا کرتا ہے کوئی کام نہیں بننے دیتا یہ تیس سال ہے یہ انہتیس سال ہے دیکھو دھیان سے سمجھاتا ہوں اس سمیے پر یہ والی منگل ریکھا پر یہ کیوں سائن آ گیا یعنی کوئی بیمار ہوا ہے انہتیس سال پر ہوا ہے تو یعنی انہتیس میں ان کے پتاجی سے ریلیٹڈ میں نے کہا انہتیس سے تیس کے بیچ میں جرور کوئی بیمار ہوا ہوگا یہ ہے سائن تیس پر آپ نے کچھ کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ یہ ایک سائن جو ہے یہ چھوٹا سا ٹرینگل یہاں بنا کر بیٹھا تھا میں نے کہا یہ کچھ نہ کچھ شروع کرنا چاہ رہے ہیں ہو نہیں پا رہا یہ چاہے جاپ کے لیے ریلیٹڈ ہو یا کچھ جاپ کی ٹرائی کر رہے ہوں وہ بھی نہیں بات بن پائے گی اگر کوئی بھار کا آفر ملتا ہے وہ بھی نہیں کر پائیں گے یہ وہ ہے ٹھیک ہے اب مجھے کیا پکڑنا تھا انہی ریکھاؤں کا concern اس ریکھا کے ساتھ ٹچ ہو رہا تھا اب یہ کیا کریں گے یہ جو اپنی ٹرائی شروع کرا تھا یہاں پر شوچ رہے ہیں شیئر مارکٹ میں اس جگہ پر یہ پیچھے سے ریکھا آ رہی ہے اس جگہ پر کر لیں گے اس جگہ پر کر لیں گے یعنی بتیس سے تیتیس سال کے بیچ میں یہ ٹرائی کریں گے اور پھر چوتیس سال پر یہ دیکھو ایک گراف بنا کر یہ کیا کر رکھا ہے کہ چوتیس پر آ کر اسے چھوڑ دیں گے چھوڑ دیں گے اب مجھے دوسرا کام کرنا ہے یہ چیز سمجھ آئی آئی میں کب رشتے آئے کب کیا ہوئے وہ میں بتاؤں گا ٹھیک ہے اب دھیان سے سمجھنا یہ جو سائن آ رہے ہیں چوتیس کے بعد سے یہ دیکھو یہ منگل ریکھا یہ یہ کیا کرنا ہے ساڑھے چوتیس پیتیس سے ہیلتھ پرابلم شروع ہو رہی ہے کٹ کے نشان لگیں لگیں ہیں یہ جب ریکھا ہی آپ کو ڈسٹربنس پہ دکھ رہی ہے کیا کام بنیں گے یہاں پر نہیں بنیں گے اب آپ کی طبیعت جو ہوگی وہ کہیں نہ کہیں کھرابی رہے گی اسے میں چھتے ساڑھے چھتے سال تک کیچ کے لئے کہ آ رہا ہوں یہ دیکھ رہی ہے یہ جو ریکھا چلتی ہے یہ کیا ہے یہ آپ کی مدر اور گھر کو تھوڑا سا شفٹ کر کے آپ سوچ رہے ہو میں کہیں اور کام کر لے تھوڑا سا دور چلا جائیں شفٹ ہو جائیں یہ فیلنگ ریپریزنٹ کر رہی ہے یہ دیکھ کوئی پتلی سی ریکھا یہاں پر چل رہی ہے چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے یہ ہوتا ہے گھر ہے اسے شفٹ کرنا یہ چیزیں یہ سمیں آپ کا وہاں پر بھی آپ کو دھیان رکھنا تھا اپنی صحت کا دھیان رکھنا تھا یہ ابھی ویسے میں نے لکھا ہے سہتے سال کے قریب قریب میں یہ چیزیں چل رہی ہیں ٹھیک اب آپ کی لائف میں اب آپ کوئی کام جو بھی کام شروع کرنا چاہتے ہو کسی پارٹنرشپ سے ریلیٹڈ ہے کوئی دوست ہو کوئی کچھ ہو یا رشتہ دار ہو بھائی ہو انہیں ساتھ لے کر ابھی بیماری کی ریخہ سے پیچھے ہٹا ہی نہیں آپ کی فیملی میں مدر ہو آپ ہو یہ تو میں نے آپ کو کہا ہی نہیں تو وہ تو آگے بھی دھیان دینا ہے آپ کو اور آپ کی لائف میں اگر آپ اس سے پہلے پہلے اگر سوچتے ہو نا کہ میری لائف میں بہت کچھ ہو جائے گا میں کروڑ پتی بن جاؤں گا کچھ ہو جاؤں گا کچھ نہیں ہو سکتے پینت آلیس سال سے پہلے تو یہ لنک ہوتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک ایک کام آپ کا یہ لنک ہے آپ کو جو بھی کام میں سکسس ملے گی اس طرف ملے گی اس سے پہلے نہیں ملے گی اس سے پہلے نہیں ملے گی یاد رکھنا جب بھی ملے گی چھالیس سال سے ہی ملے گی اور پھر بھی میں نے تیک کیئر کا ہے اس جگہ پر کام تو بڑھانا چاہتے ہو یہاں راہو کا پرباب ہے یہاں پر ایک سائن آرہا ہے یہ ترقی کا سائن ہوتا ہے یہ ترقی کا اس سے پیچھے جو ایک سائن آرہا ہے یہ دکان یا کوئی شاپ سے ریلیٹڈ ہے سنتالیس اڑتالیس سال ویسے میں بتا دیتا ہوں دیکھو کمیشن کا کام پروپٹی سے ریلیٹڈ ہوتل سے ریلیٹڈ بنوانا کمیشن پر یہ وہ کام ہے اگر آپ نے ہوتل ریسٹورنٹ کو لے آئے نہیں چلے گا کھانے کو لے کے آگئے نہیں چلے گا اور کوئی بھی کام پارٹنرشپ میں ہی کرنا ابھی میکسیمم آپ اپنے ریسٹ کو کم کیجے گا اگر اکیلہ کروگے تو لوسس زیادہ ہوں گے لوسس زیادہ ہوں گے تو یہاں پر اس کے بعد ہی کچھ چیزیں کوئی لائف میں آپ آگے بڑھوگے دیکھو آگے جا کر نا آپ نے کچھ بڑا بھی کرنا ہے کیا یہ جو بڑا کر رہے تھے یہ بڑا لائک ہے سیسے بتائیے گا یہ بڑا لائک ہے پچاس اکیہ ون پر یہ ہے بڑا لائک مارکٹ سے پیسہ اٹھا کر کچھ کر بڑا کام کرنا یہ نہیں ہے یہاں میں آپ کو جیسے کمپلیٹ کر کے یہ ایک ایریا آئے گا آپ کو ہیلتھ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے ڈاکومنٹیشن اور کوئی چیز بھی چلتی ہے تو آپ جو بڑا کام کر رہے اس میں راہو آیا ہوا ہے یہاں پر نہیں کروگے نہیں تو ہیلتھ پرابلم بھی آ جائے گی اور پھر آپ 53 سے ایک نیا کام شروع کروگے تو لائک اٹھا لوگے آپ دیکھو یہاں بڑا ایک بہت بڑا کام کرنے کی سوچ رہے ہو آپ وہ کام میں نہیں کہوں گا آپ کو کرنے کے لئے تو جہاں چھوٹا چھوٹا جو کمار رہے ہو تھوڑا سا جادہ کمار رہے ہو اس سمیے پر وہاں تھوڑا سا دھیان رکھ لو وہاں دھیان رکھ لو بھئی چھالیس سال سنتالیس سال میں نے کہا یہاں پر کام بڑا رہے ہو تسلی سے بڑھانا جادہ پیسہ مت لگا کام بڑھا رہے اٹھالیس سال میں کوئی شاپ سے ریلیٹڈ ہے کوئی ڈیل کرتے ہو آرام سے کرنا پچاس سال سے پھر یہ تو ہو رہی ہے پیسہ مل رہا ہے میں بڑا جگہ لگاؤں گا وہ سب ستیاناس ہو جائے گا پھر نئے طریقے سے شروع کرو کہ یہاں پر ہیلتھ پرابلم آئے گی ہیلتھ پرابلم آئے گی ان کو پکڑو گے تب سمجھ آئے گی آپ کی لائف میں کی یہاں پر کیا لائف سال جو میں نے ٹیک کیر کہا اڑتالیس انینچاس یہاں لائسز ہونے کے چانسز دکھ رہے ہیں لیکن اگر سنبھل کر رہے تو ٹھیک رہے گا لیکن یہ جو کام آپ کر رہے ہو یہ باون سال تک ہی چلے گا یہ نیا کام جو کر رہے باون سال تک چلے گا کیونکہ اس میں لاؤسز ہو رہے ہیں 53 سے ایک نیا کام پکڑ گے آپ پھر یہاں سے ایک نیا کام پکڑ گے 53 اور 54 سال جو جائے گا اس میں آپ کو ویسے ٹھیک ہے میں نے یہ نہیں کا ہیلتھ پرابلم کو میں نے انڈیکیٹ کر رہا ہوں کی ہیلتھ کا 55 سال جیسے ہی آتا ہے اس جگہ پر یہاں پر آ کر پھر چینجنگ کرنی پڑے گی تھوڑا سا یہاں پر بھی چینجنگ ہے یہ بھی میں لکھا ہے کہ اس جگہ پر 55 پر دھیان دینا پڑے گا پیسو کا کسی کسی کو دے دیئے یا کمیشن سے ریلیٹڈ تو وہاں نقصان ہو سکتا ہے لیکن ابھی کام چل رہا ہے میں لکھا ہے اس جگہ پر کچھ نہ کچھ آپ کو سیل کرنا پڑے گا کیونکہ آپ 50 51 پر بڑا کام جو کر تھا اس کی بھرپائی کے لیے 57 58 پر آپ کو ایک پر بیش نی پڑے گی جس کے کارن یہ ایک ٹرینگل بنا ہوا ہے 69 سال سے ایک نیا کام پکڑو کے آپ اور پھر میں نے لکھا ہے دیکھو آگے جا کر یہ کیا ہے یہ 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 پر آپ نے اپنا آفس یا کوئی چیز چینج کی ہے یہ پرمیشن نہیں دوں گا نہیں تو ہیلتھ پرابلم بھی آئے گی نقصان ہوگا 53 سے آپ نیا کام شروع کروگے 54 55 سال پر چینج کر لوگے اور اس کے بعد میں نے لکھا ہے آپ اپنی لائف میں کمانے والی چیزیں بکنی شروع ہو جائیں گی آپ کی 57 58 پر تو جو آپ نے گلتیاں کری وہ دوبارہ مت کرنا یہاں پر آپ چھوٹا کام کرنا کچھ نہیں ہوگا ہیلتھ کا دھیان رکھنا نیچے سے ریکھا گئی ہے ہیلتھ جرور آئے گی یہی سے شروع ہو جائے ہیلتھ کی پروبلم سے بھائیوں سے بتا دوں گا پھر میں نے کہا 69 سے ایک نیا کام شروع کرو گے 60 پر آکر ہیلتھ پروبلم آئے گی 60 پر 62 63 پر میں نے لکھا ہے آپ اپنی ایک property کو بیچ کر پھر دوسری جگہ پر 65 66 پر ہیلتھ پروبلم آئے گی اب رائٹ ہینڈ پہ دکھاتا ہوں یہ رائٹ ہینڈ ہے بناتا ضرور ہوں چاہے دکھاؤ نہ دکھاؤ چھوٹا سا ٹرینگل یہ کیا complete ہو گئی یہ کیا study وغیرہ میں دکھ چل رہی تھی چل رہی تھی پھر آپ نے کیا کرا دیکھو 21 کے بعد دیکھ لی سیٹس فیکشن لیول نہیں ہے 22 23 23 پہ دکھ آ رہی ہے پھر اس کے بعد 24 میں بھی دکھ 25 26 کے بعد اپنا کام دو رکھا آگئی یہاں لمبی والی اپنا کام شروع کرنے کا من کر رہا تو یہ ہے یہاں تک یہ ٹرینگل کا کیا مطلب ہے کوئی آپ اس کے بعد آپ کی شادی اور گھر پر کچھ آپ سوچ گے شیئر مارکٹ گھر پہ اکیلا بیٹھا ہوں کچھ کرنا 29 پہ ہیلتھ پر ہے یہ ریکھائیں تو اس کو پکڑو اب میں جو ابھی والا سائن دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ سائن ہے کسی کے ساتھ مل کر یہ چینج کرنا چاہتے ہیں یہ یہ کرنا چاہتے ہو یہ کام پراپٹی کا کام ہے اگر کسی کے ساتھ مل کر کرنا چاہتے ہو یہاں پر یہ سائن کیا ہوتا ہے یہ اگر سپوز آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو 49 40 میں یہ سائن ہے یہ 40 سے 41 سال پر آپ کو سسرال پکش سے ریلیٹڈ کوئی بیمار ہوگا ان کی پرشانیاں لگتی رہیں گی اگر شادی ہوتی ہے تو اور آپ کے بزنس میں میں نے لکھا یہاں دکت آئے کی اور اس کے بعد یہ جو سائن بنے بڑا والا سائن ماتاجی کے لیے چھوٹا والا بھائی کے لیے یعنی یہاں پر ہے دکت یہ ہے آپ کی ماتاجی کا ٹائم تو میں نے لکھا ہے کہ یہاں پرشانی آئے گی اور اگر شادی ہو جاتی تو سسرال پکش میں بھی بیمار رہے گا یہ کہنا چاہ رہا تھا یہ سسرال پکش میں بھی بیمار رہے گا چیزیں میں دکت ہے وہ take care کہ دیا تھا پھر پیچھے والا کام جو ہے وہ 52 سال تک چلے گا 52 پر 50 51 پر آپ نے کیا کر رہے تھے کر 52 کے بعد 53 سے ایک نیا کام دیا دیکھو 53 تو آپ کو یہاں دھیان رکھنا ہے left right چیزیں بنی ہوئی ٹھیک ایک پارٹنرشپ میں کرو 45 سال تک انتجار کرو چھوٹے کام کرو کوئی ہوتل کا کام نہیں کرنا ہے ہاں اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ کر سکتے ہو یا اس فیلڈ میں ایمینڈ کر کے کوئی سرویس سینٹر یا چیز کھول سکتے ہو اور یا پھر آپ اپنا کمیشن والے کام پروپٹی کے کام کنسٹرکشن کے کام انہیں کر سکتے ہو اور رہی بات شیئر مارکٹ میوچل فنڈ ان میں تو نہ ہی پڑو تو چاہتا اچھا رہے گا اور شادی کا میں بتا چکا ہوں کہ ابھی دکت ہے لیکن بیماری ابھی بھی رہے گی 38 سال 49 سال ماتا جی اور آپ کی بھی اور وہ مجھے دکھائی دے رہا ہے 43 سال تک مجھے کچھ ایسی لگ رہی ہیں تو اس کا تھوڑا سا دھیان رکھنا لیکن پارٹنرشپ میں میرے کو ایسا لگ رہا ہے بھائی کے ساتھ بھی یا کسی کے ساتھ نہیں بنے گی یا وہ بھی الگ ہو جائے گا کچھ نہ کچھ یہاں پر بھی دکھ آئے کی لیکن بنا کر رکھنا اور آگے آپ نے کچھ بھی کام کرنا ہے وہ دونوں سے مل کر ہی کرنا ہے یا چاہے رشتے دار ہو یا کچھ ہو لیکن اب ہی آگے بڑھو اور جہاں تک آپ نے کہا بھگوان کے پرتی ہے تو پینتالیس سال سے پہلے تو مجھے کچھ نہیں دکھائی دے رہا ریزن کیا اس میں ماں کی طبیعت بھی خراب ہے سب کی ہوگی کچھ ہوگا ادھر شادی ہو جائے گی ادھر سے سسرال پکش میں دکھ آئے گی اتنی ٹینشن میں پھر پرماتمہ کا نامیاد کہاں رہتا ہے لیکن اس پر ایک ٹاپک پر ایک الگ ویڈیو پر میں بناوں گا گی گروہ اور آتما سے ملاپ اس پر ایک ویڈیو بنا کر دوں گا آپ کو ادھی آتما پر اس کا ویٹ کیجئے گا اس میں آپ کے اس والے کوشن کو ٹوٹلی لوں گا کون سا اپائے کرنا ہے آپ کو دیکھو آپ کی لائف میں کہاں دکت ہے گروہ میں دکت ہے سمجھ سے رو آپ نے مجھے کہا کہ میری فرسٹ انگلی میں تینوں پر ایک ایک تل آنے کا مطلب ہے کہ آپ کی لائف میں بڑا بجرگ آدمی سے ریلیٹڈ پرابلم رہیں گی یعنی ان کی ٹینشن کے کارن آپ ڈسٹرپ رہو گے شادی میں دکت رہے گی کوئی بڑا باس بھی ہوگا وہ آپ سے خوش نہیں ہوگا یہ ساری چیزیں چلتی ہیں گروہ کا اپائے تو دوں گا ایک سورے ڈسٹرپ ہے بس گروہ اور سورے کوئی لیتے رہی اگر ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لائک کھیجے کمنٹ شروع کھیجے کھنے بات